ایک بادشاہ سلامت نے رات کو گیدلوں کی آوازیں سنی تو صبح وزیروں سے پوچھا کہ رات کو یہ گیدل بہت شور کر رہے تھے کیا وجہ ہے؟ اس وقت کے وزیر اکل مند ہوتے تھے انہوں نے کہا جناب کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہوگی اس لیے فریاد کر رہے ہیں تو حاکم وقت نے آرڈر دیا کہ ان کا بندوبست کیا جائے وزیر صاحب نے کچھ مال اپنے گھر بجوا دیا کچھ رشتے داروں اور دوستوں میں تقسیم کر دیا اگلی رات کو پھر وہی آوازیں آئیں صبح بادشاہ نے وزیر سے فرمایا کل آپ نے سامان نہیں بجوایا وزیر نے فوری جواب دیا کہ جی بادشاہ سلامت بجوا تو دیا تھا اس پر بادشاہ نے فرمایا پھر یہ شور کیوں کر رہے ہیں؟ وزیر نے کہا جناب سردی کی وجہ سے شور کر رہے ہیں تو بادشاہ سلامت نے آرڈر جاری کیا کہ بستروں کا انتظام بھی کیا جائے صبح پھر موجیں لگ گئیں وزیر صاحب کی حسب عادت کچھ بسترے گھر بیج دیئے اور کچھ رشتے داروں اور دوستوں میں تقسیم کر دیئے گئے جب رات پھر آئی تو بدستور آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا وہ اسی وقت وزیر کو طلب کیا کہ کیا بستروں کا انتظام نہیں کیا گیا تو وزیر نے کہا جناب وہ سب کچھ ہو گیا ہے تو بادشاہ نے فرمایا کہ پھر یہ گیدر شور کیوں کر رہے ہیں وزیر نے بادشاہ کو اب مطمئن تو کر رہی تھا اور اوکے کی رپورٹ بھی دینی تھی تو وہ باہر گیا کہ پتہ کر کے آتا ہوں کہ اب یہ گیدر شور کیوں کر رہے ہیں جب وزیر واپس آیا اپنے لبوں پر مسکرات سجائے ہوئے بڑے عداب سے بادشاہ سے کہا کہ جناب یہ شور نہیں کر رہے بلکہ آپ کا شکریہ دا کر رہے ہیں اور رزانہ کرتے رہیں گے بادشاہ سلامت یہ سن کر بہت خوش ہوا اور وزیر کو انعام سے بھی نوازا ایسا ہی کچھ آل ہمارے ملک کا بھی ہے ملازمین عوام مہنگائی سے پریشان ہیں مگر یہاں سب اوکے کی رپورٹ دے جا رہی ہے اور بادشاہ سلامت خوش ہیں کہ سب طرف میرے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور سب کچھ اوکے ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے